اللہ تعالیٰ نہ سنا کریں ہر ایک کوئی آگنا ہے میرے ہر بھائی صدی صدی حسن شاہ صاحب مجھے خود سنا ہے کہہ رہا ہے میں کالج میں پڑھتا تھابا ہوں کچھ قادیانی نوجوان انہوں نے اپنے لٹریٹر پڑھنے کے لئے دیا یہ مطالعہ کی آزادی یہ بھی بڑی خطرے کی چیز ہوتی ہے یہ ہمارے اقابی حضرات ہیں ان کی اجازت کا بغیر اور ان کی رحمائی کا بغیر ہر لٹریٹر مطالعہ نہ کیا کریں اللہ 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 تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے قادیانی نوجوان لٹریٹر پڑھا عجیب قسم کے شکوک و شبہات پھر حضرات کو خط لکھا کہہ رہا میں قادیانی نوجوان لٹریٹر پڑھا ہے میرے ذہن میں شکوک و شبہات پیدا ہو رہے میں کیا کروں حضرت نے جواب میں ایک ہی جملہ لکھا جو آپ زر سے لکھنے کا قابل حضرت فرمائیں لگے کہ آپ نے سامپ پکڑنے کا منتر سیکھے بغیر سامپ پکڑنے کی کوشش کی ہے یہ ڈسے گا نہیں تو اور کیا کرے گا اللہ ہر ایک فرمان کا مقصہ یہ تا کہ قادیانی یہ کہ زہر سامپ اور بچھو کے زہر سے زیادہ خطرناک ہے اللہ یعنی اگر موت نہ ہے تو سامپ بھی کچھ نہیں کر سکتا ہمارے مرسے کے تعلیم وہاں چونیے قریب وہاں پر جماعت وقت لگا رہے ہیں ایک ویران مسیح کی صفائی کی رات تو مسیح میں سو رہے ہیں بلکہ مسیح کے سہن میں سو رہے ہیں اچانک جنگل سے ایک سامپ آیا اور وہ سامپ ان کے بسرے میں داخل ہو گیا بلکہ اندر بلکل جسم کے قریب بلکل بسرے کے اندر داخل ہو پوری رات سامپ اور وہ اکھٹے سوئے رہے ہیں صبح ساتھیوں نماز کے لیے جگایا ہے سامپ نیچے گرا ہے یہ وضو کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور سامپ واپر جنگل کی طرف جا رہا ہے موت تو وقت نہ ہے تو سامپ بھی کچھ نہیں کر سکتا لیکن یہ قادیانیہ کا زہر یہ سامپ اور بچھو پہ زہر سے زیادہ خطرناک ہے ان سے دوستی نہ لگائے کریں اللہ اللہ یہ ہمارے بزرکہ بہرات تعلقات سے منا کرتے ہیں یہ بھی آپ کے ایمان کو بچانے کے لیے یہ دوستی کے بہانے تعلقات کے بہانے سادہ لوگ مسلمانوں کے ایمان پر حملہ ہو رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پر قائم رکھے اللہ اپنے دین پر رائبن کے استعمال پر چار سدہ سے مہمان تشریف لائے ان کے ایک مہمان کی بائی طرف جیب بائی طرف جیب اور آپ بتائیں دل کہاں ہوتا ہے دل دل بھی بائی طرف ہوتا ہے اور ایمان کہاں ہوتا ہے ایمان دل کندر ہوتا ہے تے بھائیو خوش طبی میں کہیں لگے یہ جو اوپر جیب لگی ہوئی ہے اس میں رائبن کا کرایا اور جو نیچے جیب لگی ہوئی ہے اس میں جنہ کا ٹکٹ ہے فرمایا جنہ کا ٹکٹ کیا ہے واللہ پاک کی وحدانیہ کا اقرار واللہ پاک کے پیارے حبیم اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی محبت عدمت آپ کی ختم نبوہ پر کامل یقین آپ کے پیارے صحابہ اکرام اہلِ بیعت کی محبت اولیاء اکرام بدرگان دین ان کا سایہ یہ ہے جنہ کا توشہ آپ کے پاس چاہے ٹکڑے کھاور گزارا کر لیں اس دولت میں فرق نہ آنے پائے انشاءاللہ فراللہ کی رحمت سے امید یا امید